نمشکار میں سنیتا کتھا مندھن میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں کتھا مندھن میں آج سنیے منو بھنداری جی کی کہانی منو بھنداری جی کی کہانی بندہ راجوں کے ساتھ اس کی میج بہت بڑی تھی اور تین گراجوں میں بٹی ہوئی تھی بائی اور والی بائی دراج ویکتی گتی بیچ والی پاری وارک اور داہینی کو چاہے تو ساماجی کہلو یہ ہے ویبھائن منجری کا ہی کیا ہوا تھا جو اس نے کافی دنوں بعد کیا تھا ان دنوں جبکہ ان دونوں کے بیچ بھی ایک ویبھاجن ریکھا کھچ گئی تھی آرمب کے دنوں میں تو اس کا دھیان داراجوں کی اور کیا جاتا میج کی اور بھی نہیں گیا تھا تب سارے گھر میں پلنگ ہی سب سے اکرشک لگتا تھا اور من کرتا تھا کہ دن کے چوبیس گھنٹے کسی طرح رات کے آٹھ گھنٹوں میں ہی سیمٹ آئے ویپن کا شریر اور اس کی سمپون ویقتیتو کا پرائیہ بنا ہوا تھا اور یہ بات کبھی دماغ میں بھی نہیں آتی تھی کہ شریر سے پرے بھی اس کا کوئی ویقتیتو اور استیتو ہو سکتا ہے سمبند اور سمپرک ہو سکتے ہیں کوئی اپنا جیون ہو سکتا ہے پر یہ سب بہت شروع کی باتیں تھیں ان دنوں کی جب منوں میں کوئی بھید نہیں تھا اس لیے جیسے سب طرف کے بھید مٹ گئے تھے ساری رتوے بسند کے سمان سوہانی لگتی تھی آرام کے سمیں کام کی چستی کا احساس ہوتا رہتا تھا اور کام کرنے میں بھی عجیب طرح کا آرام ملتا تھا وہے بسند کی سوہانی سبیتی گیلے بالوں کی ڈھیلی سی چھوٹی باندھ کر بڑے من سے منجری نے مٹر چڑوا بنایا تھا ہر کام وہے بڑے منیوگ سے کرتی تھی اور اس کے گیت سارے گھر کو گنجا کرتے تھے وہے ٹرے میں سارا سمان سجا کر لے گئی کہ تب ہی اس نے ویپن کو کچھ کاغجوں میں ڈوبے ہوئے پایا اتنا مگن ہو کر کیا پڑ رہے ہو اس نے ہستے ہوئے پوچھا تھا تو ویپن ہلکے سے سک پکا گیا اور ساری بات کو ٹالتے ہوئے اس نے ڈھیل سچڑوا اپنی پلیٹ میں ڈال لیا تھا منجری کو لگا کہ اس دن وہے کچھ جروت سے زیادہ تعریف کرنے کے مون میں آیا ہوئے وہے لگا تار پرسنگ ہین باتیں کیے چلا جا رہا تھا اور پر سب کچھ منجری کے من کو چھوئے بھینا ہی نکل گیا روچ کی طرح دونوں ساتھی گھر سے نکلیتے پر وہے ایک پریٹ کے بعد ہی سر درت کا بہانہ کر کے گھر لوٹ آئی سارے راستے اس کا سر چکراتا رہا گھر میں گھستے سمجھ جانے کیوں لگا جیسے وہ کسی اور کے گھر میں گھس رہی ہے وہے سیدھی ٹیبل کے پاس گئی ٹیبل پر پڑی پستکے فائلے کاغج پتر سب اس نے پلٹے پر وہے کاغج نہیں ملے اس نے خود آشیہرے میں ڈوبی رہی کہ ایک چھلک بھر میں اس نے کیسے ان کاغجوں کو اتنی ایسی گہری پہچان کر لی اس نے جھٹکے سے پہلی دراج کھولی اس میں کچھ مطروں اور رشتہ داروں کے پتر تھے ایک دو بیوہ کے نمنتران پتر تھے اپوائنٹمنٹ کی ڈائیری تھی اکباروں کی کچھ کترنیں تھی اس کے بیچ کی دراج کھولی اس میں پاس بک اور چیک بک تھی مکان اور بجلی کے بل کی رسیدے تھی ایک عورت ہے کہ وہ کچھ رمال پڑے ہوئے تھے اس نے تیسری دراج کھولی جو نہیں کھولی اس میں تالہ لگا ہوا تھا دراج میں تالہ ہونا کوئی ایسی انونی بات تو نہیں ہے نہیں ایسی کوئی بھینکر پھر بھی وہے بھیتر تک کام پھٹھی اس نے سارا گھر چھان مارا پر اسے چابیا نہیں ملی اور وہے سچ مچھی اس کا صرف بری طرح سے درد کرنے لگا اور موہ پر ساری کا پلہ ڈال کر وہے لیٹ رہی اس رات وہے بھیتر ہی بھیتر ہل گئے رولائی کا ویگ پھوٹ پڑنا چاہتا تھا پھر بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہے جب تک ساری بات کا پتہ نہیں لگا لے تب تک ایک شکد بھی نہیں کہے گی روج کی طرح ویپن نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا پر جانے کیوں اس نے بھیتر ہی بھیتر محسوس کیا کہ اس کے ساتھ سونے والا اسے پیار کرنے والا ویپن سمپون نہیں ہے کےولے کھنڈ ہے ایک ٹکڑا سمپون ویپن اسے ہمیشہ فول کی طرح ہلکا لگتا تھا پر کھنڈت ویپن کا بھوج اس کے لیے جیسے آسہنیا ہوٹا بار بار اس کا من کرتا رہا کہ وہے اسی سے صاف صاف پوچھ لے لڑ لے جھگڑ لے پر دھراج کا تعلہ جیسے اس کی جبان پر آ کر لگ گیا وہے ساری رات کس مساتی رہی پر بولا اس نے کچھ بھی نہیں گئے عورت کی نیجر یوں ہی بڑی پینی ہوتی ہے پھر اس پر یدی سندھے کی سان چڑ جائے تو آکاش پتال چیرنے میں بھی اسے دیر نہیں لگتی دوسرے دن وہے بند دراج اس کے سامنے کھلی پڑی تھی جو ویپن کی نہایت نیچی اور ویقتی گت تھی کچھ ڈائریاں ایک مہیلا اور بچی کی تصویر پتر کانچ کی ٹیوب میں گولیاں اور کرود گھرنا دکھ کی ملی جلی بھاوناوں کا تفان اس کے من میں اٹھ رہا تھا سر تھام کر وہاں گھنٹوں وہیں بیٹھی رہی تھی فوٹ فوٹ کر روتی رہی تھی اسے برابر لگ رہا تھا کہ جسے دھرتی سمجھ کر اس نے پیر رکھا تھا وہاں تو شنی تھا جیسے وہاں ایک آئیک بے سہارہ ہو گئی تھی اسے اپنے گھر کی چھت اور دیواریں سب ہلتی نجر آنے لگی تھی کیونکہ در آج میں وپن کا کیول عطید ہی نہیں تھا ورطمان بھی تھا اس میں بھوشیہ کی یوجنائی بھی وہاں جیسے جیسے وپن کے ویکتیگت جیون کے نکٹ ہوتی جا رہی تھی انجانے اور انچانے انچاہے ہی وپن سے دور ہوتی جا رہی تھی دھیرے دھیرے منوں کی یہ دوری شریروں میں بھی فیلتی چلی گئی اور وہے انعیاسی ایک دوسرے کے لیے نہایت اپریچت سے ہو گئے پھر ان کے حساب الگ رہنے لگے سمپرک اور سمبند الگ ہو گئے دونوں کے پاس اپنے اپنے ترک تھے دونوں اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ترک انہیں کہیں نہیں لے جائیں گے پھر بھی ہر تیسرے دن گھنٹوں بحثے ہوتی ہیں اور اس کی سماپتی منجری کے آسو ہی کرتے اب سنہے کا اسطحان سندہیں نے لے لیا اور ترکوں نے صدبھاونا کے ریشے ریشے ادھیڑ دیئے تب منجری اپنے ہی گھر میں بہت اکیلی ہوٹی تھی اور سب کچھ بڑا ویران لگنے لگا تھا ہر کام بوجھ لگنے لگا تھا کھالی سمیں اور بھی بوجھ گھنٹوں گتاب کھولے بیٹھی رہتی پر پنگتیاں کیول آنکھوں کے نیچے سے گجرتی تھی من ان سے اچھتا رہتا تھا کوپیاں دیکھنے بیٹھتی تو اس کی ساتھی نے مجاک کرتی تھی کہ انتہان کی کوپیاں دیکھ رہی ہے پروف ویپین سے سممند کیا گڑ بڑایا تھا اس کی سمست اندریوں کے آپسی سممند گڑ بڑا گئے تھے وہ گھر کے سارے کھڑکی دروازے کھولے رکھتی تھی پھر بھی لگتا رہتا کہ ساف ہوا کے ابحاف میں گھر کی ہوا دھیرے دھیرے جہریلی ہوتی جا رہی ہے اور کوئی ہے جو اس کے دیکھتے دیکھتے مرتا جا رہا ہے نہ وہے اسے بچا سکتی ہے اور نہ ہی نردیتہ پروفک مار سکتی ہے یوں بیتھر ہی بیتھر وہے ترہ ترہ کے سنکلپ کرتی تھی پر اس نے انہیں کبھی ویچار اسے آگے نہیں بڑھنے دیا کیونکہ گھر میں بہت ہی جلدی ایک تیسرا پرانی آنے والا تھا اس نے اس کے اور اپنے درباگیے کو ساتھ ساتھی کوسا تھا پر اس کے باوجود من میں کہیں ایک ہلکی سی آشہ سی جھانکنے لگی تھی شاید وہے اناغت تھی ان کے بیچ میں کہیں سیتو بن جائے پر سال بھر کے بیتھر ہی بیتھر اس نے اچھی طرح جان لیا کہ اس یوگ میں تو آشہ کرنا ہی مرکتا ہے کیونکہ آج جندگی کا ہر پہلو ہر اسطیتی ہر سمبند ایک سمسیا ہین سمادان ہین سمسیا ہو کر اس کے سامنے آیا جسے سلجھایا نہیں جا سکتا کیول بھوگا جا سکتا ہے آدمی نیرنتر بکھرتا اور ٹوٹتا چلتا ہے اور وہے بھی دو سال تک بکھری اور ٹوٹی تھی ویپین من میں کہیں ہلکا سا آشوست محسوس کرنے لگا تھا کہ منجلی نے شاید اس کو سویکار کر لیا ہے کہ شاید اب وہے کٹے گی نہیں پر ایسا نہیں ہوا شادی کی پانچویں سال گرہ تھی وہے دن اپنے سارے اردھ خوچکنے پر بھی دن تو بنا ہی ہوا تھا یوں اس دن نا چاہنے پر بھی وہے اپنے کو بہت دربل محسوس کرتی تھی اس کی یادنا کئی گناہ بڑھ جاتی تھی پر اس بار اس نے ویسا کچھ بھی انبھو نہیں کیا اور بڑے آگرہ سے ویپین کو کہا تھا کہ وہے اسے سندھیا کے پانچ بجے لابوہن میں ملے لابوہن کا اندھیرہ کونہ آس پاس کی میجے کھالی تھی اور اپنی میج پر لٹکتی بطی کو اس نے بجا دیا تھا اندھیرہ ہونے کے ساتھ منجلی کے من میں ایک شن کو یہ بات آئی تھی کہ آج کے اس اندھیرے سے ہی وہے چاہے تو اپنی جندگی میں کتنی روشنی لا سکتے ہیں اس سمیں بیتر ہی بیتر کچھ کسکا بھی تھا پر دوسرے ہی شن اس نے اپنے کو سہج بنا لیا یہ ہے سوچ کر کے کہ یہ ہے نری بھاوکتہ ہے اور بھاوکتہ کو لے کر آدمی کے ول کشت پا سکتا ہے اور جی نہیں سکتا منجلی جینا چاہتی تھی اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے اور تین گھنڈے بعد جب وہاں سے نکلے تو اسے سویم آشیر ہو رہا تھا کہ کیسے وہے اتنے سہج اور تڑھست دھنگ سے ساری باتیں کر سکی مانو یہ سارے نرنے اس نے اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے لیے ہو وہ خود جانتی ہے کہ وہ تڑھست نہیں رہ سکتی خاص کر ایسے سنگھا تھی ویچاروں پر ان ویچاروں کو ویباریک روپردینے کے لیے وہ اپنا سارا سامان بٹور کر دو مہینے کی چھٹی سے لے دلی سے ویدہ ہوئی تھی ویپن نے بچے کو بہت پیار کیا تھا اور ایک بار اسے بھی پھر بہت تھنڈے سور میں کہتا ہے میں دلی چھوڑ دوں گا ان سب کے بعد مجھ سے یہاں اور رہا نہیں جائے گا تم شاید یہیں لوٹ کر آنا پسند کرو گی اس گھر کو اپنے نام ہی رہنے دو منجری تب تک یہ تہنی کر پائی تھی کہ اسے کہاں رہنا ہے کیا کرنا ہے کیولے ایک وشواستہ جسے سہج رنگ سے ویساری ستیتی سے ابری ہے اسی طرح نئی جندگی کا راستہ بھی کھوج لے گی پھر بھی اس نے گھر اپنے ہی نام رہنے دیا مانسک تناف کے ایسے وکٹشنوں میں بھی اس کی ویوارک بدھی کنٹیت نہیں ہوئی تھی تب ہی اسے لگا کہ ویپن سے بیہا کر کے آنے والی منجری پوری طرح مر چکی ہے یہ ہے تو اس کی لاشت سے پیدا ہوئی دوسری ہی منجری ہے ایک سمیہ پر بہت بڑا ناٹک ہونے کی سمبھاونا تھی بچے کو لے کر کچھ ہو سکتا تھا پر نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اوپر سے بڑے شہج رنگ سے کچھ آپچارک سے واقعوں کا آدان پردان ہو رہا تھا اور بیتر سے من مرے ہوئے تھے ٹرین پلیٹ فارم اور پلیٹ فارم پر کھڑے ویپن کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی اور سب کچھ منجری نے سوکھی آنکھوں سے ہی دیکھا تھا جب سب پیچھے چھوڑ گیا تو بیتر سے ایک گہری نیشواس نکلی تھی شاید مکتی کی اپنے ہی شریر کا فوڑا جب سوک جاتا ہے تو مری ہوئی کھال کو شریر سے کھینچ کر الگ کرتے سمیں جیسی بھاونہ آتی ہے شاید کچھ کچھ ویسی ہی دو مہینے بعد وہ اسی گھر میں لوٹی تھی سب نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا کیا وہ بیمار رہ کر آئی ہے بہت دبلی ہو گئی ہے اس کا چہرہ سوکھا اور کالا ہو گیا ہے اسے سویم محسوس ہوتا تھا اب سب سے پہلے اس دن نوکری کرنے کا نرنہ لیا اپنی نوکری میں کام کرتے کرتے شاید کچھ سمیں اس کا بیٹنے لگا اس سمیں اس کی ملاکت اپنے ہی سہ کرمی دلیپ سے ہوئی ایک آ ایک اسے بھی اپنا جیون بہت اکیلا پنجیسا لگنے لگا نوکری بوجھ لگنے لگی اور جیون نیرس کبھی کبھی وہ اکیلے شنوں میں سوستی کی نہیں وہ اب جندگی کی راہوں کو پدلے گی نہیں جس تہستتہ سے اس نے سب کچھ چھیلا ہے اور اپنے کو ٹوٹنے نہیں دیا اس میں اسے لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے مچور ہو گئی ہے اس سے یہ سب شاید اس کے لئے سمبھو نہیں ہوگا پر جی بھی جب بھی وہ چہرہ قریب آتا انیاسی اس کی عمر کے دس سال کہیں چلے جاتے تب وہ سوستی کی نہیں کہیں کچھ نہیں بگڑا ہے دنوں نے گجر کر اس کی عمر کی سنکھیں میں جرور وردی کر دیئے پر بھاونائیں تو آج بھی اچھوتی ہیں جنگی کیوے سنہرے دن جب اسے اپنی بھاونائوں کو خرچ کرنا تھا مرے ہوئے سمبندوں کی لاش ڈھونے میں ہی بیٹ گئے پھر بھی اس نے تین سال تک کوئی نرنہ نہیں لیا اس نے سوچا تھا کہ وہ سوچا ہے نہیں چاہا تھا بہت سچائی اور ایمانداری سے چاہا تھا کہ جیسے وہ ویپن کے سمبندوں سے ابر گئی ہے اس اکیلے پن سے بھی ابر جائے پر اس نے پایا کہ وہ اپنے بیٹے کے سارے اپنے اکیلے پن سے لڑنے کی کوشش ہی کر رہی ہے اسے خود محسوس ہوا کہ اسید کے پرتی اس کا ویوار کہیں آسانتولیت ہوتا چلا جا رہا ہے لوگوں نے اسے دبی دبی جوان میں سلا دی کہ اسے اسید کو ہوتل میں بھیج دینا چاہیے پہلے وہ برابر اس کا ویروت کرتی رہی کچھ آرثک کارنوں سے اور کچھ اس لیے کہ اسے بھیج کر وہ سویم کتنی اکیلی ہو جائے گی سارا بھوش ہے سماپت ختم کیے دی رہے تب اس نے دو نرنے ایک ساتھ لیے وہ اسید کو ہوتل بھیج دے گی اور اپنا اکیلہ پن سماپت کرنے کے لیے صحیح اور سوابھاوک مارگی اپنائے گی اسے اس بات پر خوشی بھی ہوئی اور ہلکا سا گرو بھی دلی پب ساتھ آ گیا تھا اور اس لیے جندگی کے دس ورش ایک دم چلے گئے تھے گھر بدل گیا تھا اور بلکل نئے ڈھنگ سے سجایا گیا تھا نئے گھر کی ساتھ سجا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گن بناتے وے ایک کام کیا کرتی تھی نوکری اس نے چھوڑ دی تھی کیونکہ ساتھینوں کی نجروں سے میں جھاکتی ہکارت اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی ویسے بھی اس کام سے وہ بہت اوپ چکی تھی اب دسمبر کی سردی میں ساری رات کسی کی باہوں میں گرمائے رہنے کے بعد جب اس کی علس آنکھیں کھلتی تو سامنے کی ڈریسنگ ٹیبل پر اسے اپنے پرسادھن کی انیک چیزیں سجی ہوئی دکھائی دیتی چھمائی انتیحان کی کاپیوں کا گھٹھر نہیں تب من بہت ہلکا اور آشوست ہو جاتا چھٹیوں میں اسید گھر آیا تھا دلیپ کو وہ برابر گھر میں دیکھتا رہتا تھا سو منجری کو دونوں کو پرچیت کرانے والا سنکٹ نہیں چھیلنا پڑا اسید کے آنے سے منجری بہت پرسند تھی اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کیا کھلائے کہاں کھمائے دلیپ کے جاتے ہی وہ اسے لے کر نکل جاتی دسمبر کی سوہانی دھوب ساری دلی کو بہت سوہانا اور پرفلیت بنا کر سڑکوں میدانوں پر فیلی رہتی تھی شام کو بھی لے وٹتے تو دونوں کے ہاتھوں میں اسید کی فرمائشی پیکٹ ہوتے تھے چھٹییں سماپت ہونے پر اسید لوٹنے لگا اس کی سکول کے بچوں کا پورا گروپ تھا اسکول سے چھ مہینے کا بل بھی آیا تھا دلیپ نے یوں ہی کہہ دیا یہ سکول کافی مہنگا اس مہینے یوں بھی کافی خرچ ہو گیا ہے تو منجری کے چہرے پر ایک ہلکی سی چھایا تور گئی تیر گئی بات سادرانتی اور سچی بھی اسید دلیپ کا بچہ ہوتا تب بھی کہہ وہ یہ بات کہہ سکتا تھا پر اسید دلیپ کا بچہ نہیں تھا کیونکہ سندھر بھی دوسرا تھا اس لئے بات کا ارد بھی دوسرا ہو گیا دلیپ نے شاید اس دلیپ کو بھاپ لیا اور ساری بات کو سہج بنانے کے لئے کہا کیا جمانہ آ گیا ہے ہم اتنا پڑھ لیا ہیں پر ایسی لمبی چوڑی فیس نہیں تھی پر بات پھر بھی سہج نہیں ہو پائی تب منجری کو پہلی بار اپنی نوکری چھوڑنے پر افسوس ہوا اور اس کی بات دھیرے دھیرے پھر اس گھر میں ایک ادرشہ میج اُبھر آئی وہے میج دلیپ کے کمرے میں نہیں منجری کے کمرے میں آئی اور وہے دو دروازوں میں بٹی ہوئی تھی ایک ویقتیگت اور ایک پاریواریک ویقتیگت تراج میں اسید کے فرمائشی پتر اس کے چتر اس کے سکول کی ریپورٹ اور ویپن کے کچھ آپچاری پتر تھے جس میں یہ آشواسن دیا گیا تھا کہ اسید کا آدھا خرچ ویہ دیا کرے گا اور میج کا ویہ ویباجن پھر پہلے کی طرح من اور شریروں میں ہوتا وہ سارے گھر میں فیل گیا تھا باہر سے کچھ نہیں تھا نہ باتچیت میں نہ ویبار میں پر انجانے اور انچاہی بھیتر سے ہی جیسے من بٹ گئے تھے جندگی بٹ گئی تھی اس بار ہلاکی پرسنگ اور استثیتیاں دوسری تھی پر بٹنے کی پیڑا وہی تھی ویسی ہی تھی رات میں دن میں لیٹے لیٹے منجری نہ جانے کیا کیا سوچا کرتی جب تب ویپن بھی یاد آنے لگا اور اشاری یہ ہے کہ اس کا یوں یاد آنا اب اتنا برا نہیں لگتا پھر بھی اس احساس سے مقت نہیں ہو پاتے کہ ویپن نے کیول اپنی جندگی کو ہی ٹکڑوں میں نہیں کٹا کتنے کوشل سے وہ اس کی جندگی بھی ٹکڑوں میں کٹ گیا آگے اس سے ساری جندگی ان ٹکڑوں میں ابھیشبت چھائیا میں کٹنی ہوگی اور وہ اب بھی اپنی یا کبھی بھی اپنی سمپونڈ جندگی جی نہیں پائے گی